موسیقی اللہ ما اکبال اس قدر پرسرار اور اتنی ہماجہد شخصیت کے مالک تھے کہ ناممکنات میں سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک شخص میں اس قدر علمی، فکری اور روحانی صلاحیتیں مجتمع ہوں ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی ماحول میں مسلمان ملت کو ایک نظریہ دے کر بیدار کرنا یقیناً ناممکنات میں سے تھا یہ وہ کام تھا کہ جو اکبال نے کر دکھایا اس وقت خطرات کا عالم یہ تھا کہ اکبال انتہائی بے چینی میں مسلمانوں کو جھنجوڑ کر متنبے کر رہے تھے یعنی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹانے کی سازش کی جا چکی تھی انگریز سامراج ہندووں کے ساتھ مل کر اپنی جگہ یہ سازش تیار کر چکا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی پوری تہذیب پجڑ سے اکھارنا مقصود تھا اس ملک میں کہ جہاں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی تھی اب وہاں آزان دینے اور نماز پڑھنے تک پرپابندی آئیت کی جانا تھی اکبال یہ سب فتنے اپنی فراست سے دیکھ رہے تھے اور ان کی بے چینی بجا تھی اس خدشے کا ذکر قائد نے بھی مسلم ممالک کی مصر میں منقط کانفرنس میں بھی کیا شیطانی قوتیں اور طاقتیں کے جو دنیا میں برطانوی سامراج اور ہندو انتہا پسندوں کے روپ میں ہندوستان میں اس وقت موجود تھی ان کا پورا ارادہ تھا کہ انگریزوں کے بعد مسلمانوں کو ہندووں کی قلامی میں دے دیا جائے ہندو انتہا پسندوں کی اکثریت اگر ہندوستان میں مسلمانوں پر غلبہ پا لیتی تو وہ اپنی ایک ہزار سالہ زلط کا بدلہ اس طرح لیتے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا اور اس سازش میں انگریز سامراج ان کے ساتھ شریک تھا اس سازش کو سب سے پہلے اقبال کی فراست نے ہی تڑا تھا ایک طرف تو اقبال کا پہلا کام یہ تھا کہ نئے عالمی نظام کو افشاں کریں اور زمانے کی تازہ خداوں سے مسلمانوں کو آگاہ کریں دوسری طرف کانگریسی ملاوں کے فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت ہندووں سے اتحاد کی قائل ہو چکی تھی اور متحدہ ہندوستان میں ہندی قومیت کی بنیاد پر زندگی گزارنے پر راضی تھی اس وقت تک یہ تمام فاسد تصورات مسلمانوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیئے گئے تھے کہ جن میں آج بھی ہمارے اکثر دانشور الجے ہوئے ہیں اور انہی بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان تمام تازہ خداوں کی بال نے نشاندہی کی اور پھر ایک منتشر قوم کو ایک روحانی انقلاب نظریے کے تحت یکجا کیا اور پھر ایک قائد تلاش کیا اور اس کی تربیت کی مایوسی کے اس دور میں اقبال نے ان کو یہ حوصلہ دیا کہ تم ایک غیرتمند اور دلیر قوم ہو اور تمہاری تطبیر ہی تمہاری تقدیر ہے ان کے ماضی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ان کے حال کا تجزیہ کیا تاکہ ان کے مستقبل کو روشن کیا جا سکے یہ جو ہم قومی ترانے میں کہتے ہیں ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال اقبال نے بالکل یہی کیا وہ ترجمان ماضی بھی تھے شان حال بھی اور جان استقبال بھی انہوں نے آنے والی دور کی ایک دھنڈلی سی تصویر امت کو دکھائی اور دو خواب دکھائے ایک یہ کہ ہم نیا ملک بنائیں گے ایک الگ خطہ زمین حاصل کریں گے اور دوسرا یہ کہ ہم اسے مسلم امت کے آہیا کا مرکز بنائیں گے وہ خطہ زمین جو تمام امت کا ایک ایسا قلعہ ہوگا کہ جو امت مسلمہ کی عزت و آبرو کا محافظ ہو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ ہندوستان میں ہی کیوں خصوصاً جبکہ خلافت ترکی میں تھی تو اقبال نے جواب دیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی قومی ریاست مجبوراً بنانا پڑ بھی جائے تو اس کا مقام ہند ہی میں ہوگا نہ کہ ایران یا شام کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں اقبال نے پہلے تصور دیا اس کے بعد نظریہ تخلیق کیا پھر قوم کو بیدار کیا پھر لیڈر تلاش کیا پھر اس کی تربیت کی اور پھر قوم کو اس لیڈر کی اطاعت کا حکم دیا قائد آزم نے اقبال کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کیا آج آپ دنیا میں وہی عالمی نظام دیکھتے ہیں کہ جس کو اقبال نے افشان کیا تھا آج اللہ کے فضل سے وہ پاکستان کہ جس کی انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ جو اس وقت ناممکنات میں سے لگتا تھا ایک اسلامی ایٹمی قوت کی صورت میں موجود ہے آج اشتراکی نظام ختم ہو چکا ہے وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے آنے والے دور میں اصل فتنہ اسلام ہوگا وہ بھی آج سچ ثابت ہو چکا ہے اور اسلام ان کے لیے سب سے بڑا مد مقابل آن کھڑا ہوا ہے اور کفر کا پورا نظام یعنی مغربی تہذیب اور سرمایہ داری خود تباہی سے دوچار ہیں اقبال اس وقت کہہ گئے تھے کہ ذرا غور کریں یہ بات اقبال سن انیس سو بیس اکیس میں کہہ رہے تھے یہ اس وقت نمکنات میں سے لگتا تھا کیونکہ اس وقت تو چینی افیون میں ڈوبے ہوئے تھے اور نہ ہی چین موجودہ شکل میں موجود تھا اس وقت اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے چینی بیدار ہونے لگے ہیں اور ہمالہ کے چشمیں ابلنے لگے ہیں یعنی مشرق کی تہذیبیں اب اٹھ رہی ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ مغرب کا مقابلہ کریں گی اور آج دیکھئے سو سال بعد چین کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے اس وقت یہ درویش سو سال آگے دیکھ رہا تھا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس قوم نے اقبال سے فیض حاصل نہ کیا وہ بدنصیب ہوگی ہم مانتے ہیں کہ آج کے دور میں اقبال کی اردو لوگوں کو مشکل لگتی ہے لیکن ہمیں ہر حال میں اقبال کو اردو میں ہی پڑھنا ہوگا اردو کو دوبارہ رواج دینا ہوگا عربی میں ہمارا چودہ سو سال کا عدب تہذیب، تمدن اور دین موجود ہے اسی طرح ہماری تاریخ و تہذیب فارسی میں بھی موجود ہے اور بدقسمتی سے ہم دونوں زبانوں سے ہی نابلد ہو چکے ہیں تیسری اسلامی زبان اردو ہے کہ جس میں عربی اور فارسی کی طرح کا علمی خزانہ موجود ہے اگر ہم نے اردو کو بھی بھلا دیا اردو کو بھی گم کر بیٹھے تو اس کے بعد پھر دنیا کی داستانوں میں ہمارا نام و نشان بھی نہ ہوگا کہ سخت ہیں فطرت کی تازیریں اقبال کو زندہ کرنا ہماری تہذیب، تمدن اور بقا کے لیے بھی زندگی اور موت کا سوال ہے موسیقی